اسلام علیکم انیس ویس میں ہوش آمدید امید کرتا ہوں آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے ہوش ہوں گے بات ہوں گے تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دبائی میں ریسٹورانٹ کے بزنس پر کہ کیسے ہم دبائی میں ریسٹورانٹ کا بزنس کر کے ایک بہت اچھا منافع جنریٹ کر سکتے ہیں دوستو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دبائی ایک ٹورسٹ کنٹری ہے اور لاکھوں کروہوں کی تعداد میں ٹورسٹ ہر سال دبائی کا رکھ کرتے ہیں اس لیے جو دبائی میں کافی عبادی ہے جو ٹورسٹ ہے یا جو جو جوپ کر رہے ہیں وہ ریسٹورانٹ کا رکھ کرتے ہیں کھانے پینے کے لیے اس لیے دبائی میں ریسٹورانٹ کا کام ایک بہت ہی بہترین اور منافع بخش کاروبار بن سکتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ دبائی میں ریسٹورانٹ کیسے کھون سکتے ہیں دبائی میں ریسٹورانٹ کھوننے کے لیے کتنے سرمایہ کی ضرورت پڑے گی دبائی میں ریسٹوران کا کام کرنے کے لیے کون سا ویزا لینا پڑے گا اور کون سا لائسنس ضروری ہے کس ریسٹوران کی ڈیمانڈ زیادہ ہے دبائی میں فاس فورڈ کی یا دیسی فورڈ کی ریسٹوران شروع کرنے کے لیے کتنی جگہ کی ضرورت ہے اور یہ جگہ آپ کو کتنے قرائے پر مل سکتی ہے کتنا سرمایہ لگا کر آپ کتنا پیسہ جنریٹ کر سکتے ہیں ہر ماہ اور ہر سال ان تمام پوائنٹس پر آج ہم تفصیل سے اپنی اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں اس لیے ویڈیو کو آپ آخر تک لازمی دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ابھی سبسکرائب کرنے ہیں بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی تمام انفرمیٹیو ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ تک بہر وقت پہنچتے رہے ہیں اب ہم چلتے ہیں کمپلیٹ ویڈیو کی طرف تو دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ پوری دنیا کی طرح دبائی میں بھی ٹو ٹائپس آف ریسٹورنٹ ہوتے ہیں جیسے کہ ایک ریسٹورنٹ جو آپ کو صرف ٹیک وے دیتا ہے اور دوسرا جہاں پر سٹنگ ایریا بھی موجود ہوتا ہے تو اب آپ نے ہوت ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے صرف ٹیک وے والا شروع کرنا ہے یا آپ نے ساتھ سٹنگ ایریا بھی بنانا ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ اگر آپ سٹنگ ایریا والا ریسٹورنٹ چوز کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو تھوڑی جگہ بھی زیادہ چاہیے ہوگی سٹنگ کے لیے کم سے کم تقریبا سات سو سکیر فٹ کے قریب تقریب آپ کو ریسٹورنٹ کے لیے جگہ چاہیے ہوتی ہے اور اگر آپ نے صرف ٹیک وے کا کام کرنا ہے تو ٹیک وے کے لیے دو سو سکیر فٹ جگہ بھی بہت ہے اور اگر ساتھ ہی ساتھ آپ ہوم دیلیوری کا بھی ساتھ سرویس دیتے ہیں تو یہ آپ کے ریسٹورنٹ کے کاروبار کو چار چاند اور لگا دے گا ضروری نہیں ہے کہ ہوم دیلیوری کے لیے آپ جو ہے وہ اپنے ورکرز رکھیں یا اپنا رائیڈر رکھیں وہاں پر بہت سی کمپنیاں ہیں جیسے کہ مشہور ہے ایک طلابات کمپنی تو آپ ان کے ذریعے بھی جو ہے وہ فورڈ دیلیور کر سکتے ہیں وہ آپ سے مناسب سے چارجز جو ہے وہ لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کا فورڈ دیلیور کر دیتے ہیں اس لیے آپ نے دیلیوری کی ٹینشن میں جانے نہیں ہے آپ نے اس کمپنیوں میں اپنے ریسٹورنٹ کو ریجسٹر کروا لینا ہے تو یہ آپ کی فورڈ دیلیوری کا کام بہت اچھے طریقے سے کریں گے جس سے آپ کے کاروبار میں مزید اضافہ ہوگا تو دوستو اب میں بات کر لیتا ہوں کہ آپ نے کون سا لائسنس لینا ہے مینلینڈ کا یا فری زون کا ریسٹورنٹ کا کام کرنے کے لیے کیونکہ ٹو ٹائپس آف لائسنس جو ہے وہ بزنس کے دے رہا ہے دبائی تو فری زون میں تو یہ ہوگا کہ آپ نے کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں دینا ہوتا دبائی کی گورنمنٹ کو اور جو کمائی ہوتی ہے وہ آپ بھی کی ہوتی ہے اور مینلینڈ لائسنس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دبائی کی گورنمنٹ کو اپنی سیل کی اوپر کمائی کی اوپر نہیں آپ کی جو سیلز ہوں گی سیلز کی اوپر آپ نے 5% ویٹ ٹیکس دینا ہوتا ہے جس کو وی ای ٹی ویلیو ایڈی ٹیکس کہا جاتا ہے مسال کا طور پہ آپ نے 100 درہم کی جو ہے وہ سیل کیا 100 درہم کا مال بیچا ہے اس 100 درہم پر 5 درہم ویٹ لگتا ہے جو گورنمنٹ آف دبائی آپ سے لے گی اور یہ ٹیکس آپ کو مینلینڈ کا اگر آپ لائسنس لیتے ہیں اس میں دینا پڑے گا فری زون کے لائسنس میں آپ کو نہیں دینا پڑے گا لیکن فری زون کا لائسنس لینے سے ایک کام کا خرابی یہ ہے کہ آپ کے پاس جگہ آپ کو اس طرح کی دی جائے گی جہاں پر بہت زیادہ کسٹمر نہیں ہوگا آپ بہت زیادہ کمائی نہیں کر سکیں یہ اکثر اوقات ایسا ہوگا کہ آپ کا فوڈ ضائع ہونے کا خطرہ بھی بن سکتا ہے اور جو ہے وہ گاک نہ ہونے کے بیجے سے ہےر دی اینڈ آپ کام ختم کرنے کے درہ بھی جا سکتے ہیں تو آپ نے فری زون میں بلکل نہیں جانا آپ نے 5% ٹیکس دے لینا ہے لیکن آپ نے مینلینڈ کا لائسنس لے کر ہی آپ نے ریشتوانڈ کا کام شروع کرنا ہے دوستو اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے کس لوکیشن پر ریشتوانڈ کا کام شروع کرنا ہے تو دوستو یہ آپ کی جیب پر انحصار کرتا ہے کہ آپ کتنی انویشمنٹ کر سکتے ہیں یا آپ کتنا کرایا افورڈ کر سکتے ہیں شروع میں تو دبائی میں دو درہ کی جنہیں ہیں ایک ہے جو مارڈن دبائی ہے جو برج خلیفہ اور پام جمیرہ والی سائیڈ ہے اور دوسرا ہے دیرہ دبائی کا ایریا جہاں پر جس کو ہم پرانا دبائی بھی کہہ سکتے ہیں دیرہ دبائی میں تو آپ کو تقریباً پانچ ہزار سے دس ہزار پندرہ ہزار یا بہت وی واؤ قسم کی لوکیشن ہے تو آپ کو بیس پچیس ہزار درہم میں ایک اچھی ریشتوانڈ کی جگہ مل سکتی ہے ہلکے سے نیکے اچھی جگہ تک آپ کو میں نے بتایا پانچ ہزار سے پچیس تیس ہزار کے درمیان آپ کو بہت واؤ قسم کی جگہ کے اوپر ریشتوانڈ کے لئے جہاں مل سکتی ہے جبکہ اگر آپ مورڈن دبائی کی بات کریں جو برج غلیفہ کے آس پاس کا ایریا ہے یا پام جمیرہ یا انسائٹس پر تو یہاں پر جو کرائے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اگر آپ یہ افور کر سکتے ہیں تو آپ وہاں پر بھی کام کر سکتے ہیں لیکن میرا مشورہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ ڈیرہ دبائی کی طرف ہی یہ ریشتوانڈ کا کام شروع کریں کیونکہ ڈیرہ دبائی میں بھی دو درہا کے علاقے ہیں ایک وہاں پر بھی پونٹش ایریا ہے ڈیرہ دبائی میں اور ایک وہاں پر بھی تھوڑا سا بیکڑڈ ایریا ہے تو یہ دونوں ایریاں موجود ہیں اگر آپ پونٹش ایریاں میں دکان لیتے ہیں تو وہ آپ کو پندرہ سے بیس ہزار میں مل جائے گی جبکہ اگر آپ تھوڑا سا بیکڑڈ ایریاں میں تھوڑا سا بیک سائیٹ پہ جاتے ہیں جہاں پر البراہ بغیرہ آتا ہے تو وہاں پر اگر آپ لیتے ہیں تو وہاں پر آپ کو پانچ سات آٹھ ہزار نہیں بہ آسانی ریشٹوان شروع کرنے کے لیے ایک جگہ مل جاتی ہے کیونکہ جو زیادہ تر لوگ دبائی میں گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں اکثر تو موڈن دبائی میں پھرنے کے لیے جاتے ہیں لیکن وہاں سر رات گزارنے کے لیے وہ ڈیلہ دبائی واپس آتے ہیں اور ڈیلے میں آ کر وہ رات گزارتے ہیں اس لیے وہ رات کا کھانا بھی ڈیلے میں ہی کھاتے ہیں اور جو صبح کا ناشتہ اور دوپہر کا کھانا ہے وہ بھی ڈیلہ دبائی سے کھا کر ہی موڈن دبائی کی سیر کیلئے جاتے ہیں اس لیے ریشٹوان کا کام شروع کرنے کے لیے ڈیلہ دبائی ایک بہترین جگہ ہے اور میرا مشورہ بھی آپ کو یہ ہے کہ آپ نے بھی ڈیلہ دبائی میں ہی کام شروع کرنا ہے ریشٹوان کا تو اب بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ نے صرف ایک دکان لینی ہے جہاں پر صرف آپ نے کچن سے ٹیک اوے کا کام کرنا ہے تو ڈیرہ دوئی میں آپ کو وہ دکان نارمل ایریاز میں تقریباً پانچ ہزار میں اور بہت بہتر اچھے ایریے میں آپ کو وہ دکان تقریباً سات سے آٹھ ہزار میں بات سانی مل جاتی ہے جس کے اندر بلکل بھی کچھ سٹنگ کا جو ہے وہ ایریہ نہیں ہوگا جسٹ ٹیک اوے کی بات کر رہا ہوں اور اگر آپ نے سٹنگ ای اے کے ساتھ ریسٹوانٹ بنانا ہے دیرہ دوئی میں تو آپ کو تقریباً چھ ساتھ سو سکیر فٹ کی کوئی جگہ لینی پڑے گی ریسٹوانٹ بنانے کے لیے تو وہ آپ کو تقریباً آٹھ ہزار سے نیک کر پندرہ ہزار کے درمیان جو ہے وہ مل سکتی ہے چھ ساتھ سو سکیر فٹ کی دکان میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بیک سیٹ پہ آپ کا کچن بن جائے گا آگے کاؤنٹر لگ جائے گا اور اس کے آگے پانچ چھ ٹیبل لگنے کی جو جگہ ہوگی جہاں پر کشمر بیر کے کھانا کھائیں گے تو یہ ایک بڑا ہی پروپر اور اشہیریہ بن جاتا ہے ریسٹوانٹ کے لیے تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں کہ ریسٹوانٹ کا کام شروع کرنے کے لیے آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس اور لائسنس کی ضرورت پڑے گی پہلے نمبر پہ آپ کو ٹریڈ لائسنس کی ضرورت پڑے گی دوسرے نمبر پہ آپ کو فوڈ لائسنس کی ضرورت پڑے گی تیسے نمبر پہ آپ کو ہیلتھ اینڈ سیفٹی سیٹیفکیٹ کی ضرورت پڑے گی چوتھے نمبر پہ آپ کو مینسپیلٹی کے سیٹیفکیٹ کی ضرورت پڑے گی اجازت نامے کی ضرورت پڑے گی پانچوے نمبر پہ فائر سیفٹی سیٹیفکیٹ کی ضرورت پڑے گی کہ آپ نے آگ بجانے کے علاج جو ہے وہ مکمل خریدے ہو گئے ہیں تو وہ ایک انسپیکشن ٹیم دیکھنے کے لیے آئے گی اس کے بعد وہ آپ کو ایک سٹیفیٹ جاری کرے گی چھٹے نمبر پر اور بہت اہم جیس آپ کو VAT جو ٹیکس ہے اس کی ریجسٹریشن کروانی پڑے گی اپنی کمپنی کی تاکہ جو بھی سیلز آپ کریں گے ان سیلز کا پان پرسنٹ ٹیکس آپ نے گورنمنٹ آف دبائی کو دینا ہوتا ہے یہ تو بات ہوگی ٹیکسس کی اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے جگہ کیسے لینی ہے اور اس کے کیا پرسیجر ہیں اب اس پر بات کر لیتے ہیں دوستو یہاں پہ سب سے پہلے تو آپ نے ٹریڈ لائسنس حاصل کرنا ہے ٹریڈ لائسنس حاصل کرنے کا طریقہ میں نے اپنی پیچھلی ویڈیو میں بتا دیا ہے آپ ویڈیو جا کر میرے چینل پر دیکھ بھی سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کمپنی کھول لی اور میر لائنڈ کا آپ نے لائسنس حاصل کر لیا ٹریڈنگ کا لائسنس آپ نے حاصل کر لیا اب آپ لیجبل ہو گئے ہیں کاروبار کرنے کے لیے دوائی میں اب آپ نے ایک جگہ پسند کرنی ہے اور وہ جگہ والے کے ساتھ آپ نے ایک کانٹریکٹ کرنا ہے کہ آپ نے وہ جگہ لے لی جو بھی وہاں کا سٹائن پیپر ہے جو بھی اس کا رول ہے آپ نے وہ ڈاکومنڈیشن کر کے وہ کانٹریکٹ سائن کر کے وہ جگہ آپ نے لے لینا ہے آپ کی ملکیت میں وہ جوہ آ جائے گی اور اس کے بعد وہ کانٹریکٹ جو ہے آپ نے جو آپ نے قرائے کی جگہ لی ہے وہ کانٹریکٹ لے کر آپ نے دوائی کا جو مطلقہ آدارہ ہے اس آدارے میں آپ نے اپنا یہ کانٹریکٹ والا پیپر اس کی کوپی لے کر جانی ہے آپ نے پاسپورٹ کی آپ کی کوپی لگے گی اور آپ کا سین ایسی جو پاکستان گوگا آپ کی اس کی کوپی لگے گی اور جو آپ نے ٹریڈ لائسنس لیا ہوا ہے اس کے ڈاکومنٹس ساتھ لگیں گے تو یہ آدارہ آپ سے یہ ڈاکومنٹس لے کے پھر آپ کی ویریفیکیشن کر کے کوئی دو چار دن کا ٹائم لگے گا اس میں آپ کی ویریفیکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد یہ آدارے والے آپ نے جو جگہ لی ہوئی ہے اس کو وزٹ کریں گے اور آپ کو منظوری دے دیں گے اور آپ کو اس کے قائد و ضوابط بتائیں گے کہ ریسٹوانٹ شروع کرنے کے لیے آپ نے کن کن چیزوں کو مدد نظر رکھنا ہے کوئی وائلیشن وغیرہ تاکہ آپ نہ کریں کیونکہ بہت ہیوی چلان ہوتے ہیں دوگئی میں وائلیشن کرنے پر تو یہ آدارہ آپ کو تمام وہ چیزیں بتائے گا کہ آپ اس وائلیشن کے زمینے میں تاکہ نہ آئیں آپ نے تمام احتیاط جو ہے وہ کرنی ہے اب جب آپ کو یہ آدارہ این او سی جاری کر دے گا اس سے اگلا سٹیپ کیا بات کرنیتے ہیں کہ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ان سب کے بعد آپ نے اب جانا ہے فورڈ اٹھارٹی اور سیفٹی اٹھارٹی یہاں سے بھی آپ نے جو ہے وہ سیڈیفکیٹ اور لائسنس آصل کرنا ہے یہ آدارے کے لوگ بھی آپ کے ریشنٹ کا جو ہے وہ معاینہ کریں گے اس کو دیکھیں گے اور اس کے بعد آپ کو سیفٹی اور فورڈ اٹھارٹی والے جو ہے وہ آپ کو ایک سیڈیفکیٹ جاری کر دیں گے جس کے بعد آپ اپنا کاؤو بار شروع کرنے کے لیے بلکل ریڈی ہو یہ جو بھی ڈاکومنٹس میں نے آپ کو بتایا ہے آپ بات کر لیتے ہیں کہ یہ ڈاکومنٹس کے اوپر آپ کا کتنا خرچہ ہوگا تو سب سے پہلے تو جو آپ نے ٹریڈنگ لائسنس لینا ہے پیشلی ویڈیو میں جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کمپنی کھولنے کے تمام چھوٹے موٹے خراجات ملا کر آپ کا سولہ ہزار درہم خرچہ آئے گا اس کے بعد آپ نے ایک سموڈ لائسنس حاصل کرنا ہے اور جو سیفٹی سیڈیفکیٹس آپ نے حاصل کرنا ہے یہ تمام جو چھوٹے موٹے کام ہیں ان کو ملا کر تقریباً آپ کا دس سے بارہ ہزار درہم اور خرچہ آ جائے گا سولہ ہزار اور دس بارہ ہزار تقریباً اٹھائیس ہزار سے تیس ہزار درہم کا آپ کا خرچہ آئے گا جس کے اندر آپ کی کمپنی کھولے گی آپ کو فور لائسنس ملے گا اور تمام سیفٹی سیڈیفکیٹس اور دوسرے سیڈیفکیٹس آپ کو مل جائیں گے جو آپ کو ریشٹورنٹ شروع کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں دوستو اب بات کر لیتے ہیں کہ جو آپ کو سٹاف چاہیے ہوگا اپنے ریشٹورنٹ کے لیے وہ سٹاف آپ کو پاس ملے گا اور اس کے اوپر کی طرح آپ کا خرچہ آئے گا اور ان کی تنخواہ کیا ہوگی اگر تو آپ ایک دکان کر رہے ہیں اور شفٹ ایک اوے کا کام کر رہے ہیں تو پھر تو آپ کے پاس دو سے تین لوگوں کی ضرورت ہی پڑے گی ایک آپ کے پاس سفائیس اترائی اور ڈش واش کے لیے اور ہیلپر کے لیے ایک نٹکے کے ضرورت پڑے گی اور دو آپ کے جو ہے وہ مین شیف ہوں گے جو کھانا تیار کریں گے تو تین لوگوں کی آپ کو تین سے چار لوگوں کی میکسیمم ضرورت پڑے گی اور اگر آپ ریشٹورنٹ کا کام کرتے ہیں تو پھر بھی وہی اسی طرح آپ کو کشن کے اندر تین سے چار لوگوں ضرورت پڑے گی اور دو آپ نے یا ایک یا دو آپ نے میکسیمم جو ہے وہ ویٹر نٹک لینے ہیں تو اب بات کر لیتے ہیں کہ شیف آپ سے جو ہے وہ کتنی تنخواہ لے گا شیف آپ سے تین ہزار درہم پچیس سو سے تین ہزار درہم تک آپ سے تنخواہ لے گا اور جو ہیلپر ہوں گے جو ڈش واشر اور جو صفائی والے یہ تقریباً آپ سے پندرہ سو سولہ سو اٹھارہ سو درہم اس کے درمیان آپ سے پیسے لیتے ہیں دوستو اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کو ویزا بھی تو دینا اپنے پاس کام کرنے کے لیے پھر ہی تو آپ کو اجازت ملے گی کہ آپ کے ویسکوائن پر جو بندہ کام کر رہا وہ لیگ نہیں کام کر رہا ہے تو تقریباً 3500 سے 4000 درہم کے درمیان ایک بندے کا ویزا جو ہے وہ آپ کی کمپنی آپ اپنی کمپنی سے اس کو جاری کریں گے یعنی کہ 4000 درہم آپ نے ایک بندے کے گورنمنٹ آف دبائی کو جوا کروانے ہوتے ہیں اور آپ کو ایک ویزا مل جاتا ہے تو وہ ویزا بھی آپ نے اپنے ملازمین کو خود ہی دینا ہے مسائل کے طور پر آپ کے پاس پر پانچ ملازمین ہیں چار کو درہ ضرم مارنے پانچ سے تو 20000 درہم کا یہ خرچہ بنتا ہے تو 20000 درہم آپ یہ بھی نوڑ کر لیں آپ کے لگنے ہیں پہلے 30000 درہم آپ کا لگ چپا ہے کمپنی کھولنے پر فور لائسنز حاصل کرنے پر اور دوسرے شیڈیف کرٹ حاصل کرنے پر اور اب 20000 درہم کا خرچہ آئے گا جو آپ نے ملازمین رکھنے ہیں جن پر دو سال کا ویزا آپ نے جاری کرنا ہے دو سال کا آپ کا 20000 درہم کا یہ خرچہ بھی آئے گا ویزے گا اب بات کر لیتے ہیں جو ریشتوران میں آپ کو سمال لینا پڑے گا کچن کا اسیسریز ہیں چلا ہے اوون ہے اس کے اندر دوسرے برتر ہیں ڈشیں ہیں اور اگر آپ نے تھوڑا بڑا ریشتورانٹ بنایا ہے تو اس کی رینویشن پر کچھ پیسے لگیں گے اس کی ٹیبلز آئیں گی ان چیزوں پر پیسے لگیں گے تو تقریباً اگر آپ دکان شروع کر رہے ہیں تو آپ کا 15000 سے 20000 درہم کا خرچہ ہوا اگر آپ ریشتورانٹ شروع کر رہے ہیں تو کم از کم آپ کا 30000 درہم کا خرچہ آئے گا جس کے اندر آپ کا پورا سیٹ اپ تیار ہوگا ابھی تک آپ کا تقریباً 80000 درہم کا خرچہ میں گنوا چکا ہوں آپ آگے بات کر لیتے ہیں کہ جو جگہ آپ نے لی تھی ریشتورانٹ کے لیے اس کو بھی تو آپ نے ڈاؤن پیمر کرنی ہے اور ایڈوانس میں کرایا دینا ہے آپ اس کی بات کر لیتے ہیں تو دوستو دبائی میں ایک سال کا کرایا چلتا ہے ریشتورانٹ کا تو کہ آپ تین تین مہینے کی قسطوں میں بھی وہ کرایا ایڈوانس میں دے سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے سال میں چار بار کرایا دینا ہے اور تین تین مہینے کا ایڈوانس کرایا دینا ہے تو آپ کو تقریباً یہ جو دکان ہے وہ پانچ سات ہزار میں ملتی ہے تو دکان کی بات کرنے تو سات ضربے تین اکیس ہزار درم آپ نے ایڈوانس میں دینا ہے اور اگر آپ ریشتورانٹ لے رہے ہیں دس ہمراہ ہزار والا تو پانچہ ہزار کو ضرب مارنے تین پے تو پمپالیس ہزار درم آپ نے ریشتورانٹ کے ایڈوانس میں پے کرنے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پھر اسی طریقے سے ہر تین مہینے کے بعد آپ نے رینٹ پے کرتے جانا ہے پورے سال میں آپ کو چار بار رینٹ پے کرنا پڑے گا تین تین مہینے گا تقریباً پہلے آپ کا اسی ہزار درم کا خرچہ میں گنوا چکا ہوں اور اب اگر آپ اس میں ایڈ کر لیتے ہیں تقریباً یہ بیس سے چالیس ہزار درم کا خرچہ بھی تو آپ تقریباً ایک لاکھ اور دس بیس ہزار درم کے راؤنڈ میں ہیں اگر آپ دکان بناتے ہیں یا ریشتورانٹ بناتے ہیں زیادہ خرچے کا فرق نہیں ہے تیس ایک ہزار کا فرق ہے اگر آپ دکان بنائیں گے تو تیس ہزار درم کم لگے گا اگر آپ ریشتورانٹ بناتے ہیں تو تیس ہزار سے پینتیز ہزار درم زیادہ لگے گا تو اس کو آپ کونسا کام کرنا ہے اور کس کام پر آپ کی کتنا خرچہ آ رہا ہے دوستو اب ان تمام خراجات کے بعد اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو منافع کتنا ہوگا تو دوستو دبائی میں تقریباً چھے سے سات مہینے چھ مہینے سیزن آتا ہے اور چھ مہینے سیزن آف ہوتا ہے اس چیز کو بھی آپ نے مددہ نظر رکھنا ہے جب کہ سیزن کے دن چار رہے ہوتے ہیں تو آپ کی سیلز تقریباً دس بارہ ہزار درہم تک بھی پہنچ جاتی ہیں چوبیس گھنڈے کی بات داروں تو آپ کی سیلز دس سے بارہ ہزار درہم کو بھی ٹچ کرتی ہیں لیکن جب آف سیزن چار رہا ہوتا ہے تو آپ کی سیلز کم ہو کر تقریباً چار پانچ ہزار درہم تک بھی آ جاتی ہیں تو ہم ایوریش کی بات کر لیتے ہیں ہم زیادہ کم یا زیادہ نہیں کرتے ہم صرف پانچ ہزار درہم کے حساب سے ہی نکالتے ہیں ہرچہ کے کتنا ہرچہ آئے گا پانچ ہزار درہم کے حساب سے پانچ ہزار درہم آپ کی ایک دن کی اگر سیل ہے تو آپ تقریباً ایک مہینے میں ڈیر لاکھ درہم کی سیل کرتے ہو اور ڈیر لاکھ درہم پہ سب سے پہلے تو آپ نے پانچ پرشنٹ جو ہے وہ وی ایٹی دینا ہے گورنمنٹ آف دبائی کو اور ڈیر لاکھ کا جو پانچ پرشنٹ ہے وہ ساڑھے سات ہزار درہم ٹیکس بنتا ہے اور آپ نے وہ اپنی کمائی میں سے دینا ہے ابھی بات کر لیتے ہیں کہ ڈیر لاکھ کی سیل میں آپ کی کمائی کیا ہے آپ کا خرچہ کیا ہے تقریباً پینتیس سے چالیس پرشنٹ آپ کا منافع ہوتا ہے تو ٹوٹل سیل کا تو اگر آپ چالیس پرشنٹ بھی منافع لگائے تو یہ ساڑھ ہزار درہم آپ کا منافع ہے اور جو اوپر کا ہے تقریباً اپنا نوے ہزار نوے ہزار درہم آپ نے خرچہ کیا ٹھیک ہے تو نوے ہزار درہم آپ کا خرچہ ہے اصل اور جو آپ کا منافع ہے ڈیر لاکھ میں سے وہ ہے ساڑ ہزار اب ساڑ ہزار میں سے آپ کے کون پون سے ایکسپینس پی ہونے ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے تو ساڑھے ساڑھ ہزار درہم جو آپ نے دوبائی گورنمنٹ کو پی کرنا ہے VAT کی شکل میں اس کی بات کر لیتے ہیں تو ساڑھے ساڑھ ہزار درہم آپ کا ایک خرچہ ہے تقریباً اگر آپ نے دکان یا ریشٹوانڈ آپ نے لیا ہو گیا ساڑھے سات ہزار آٹھ ہزار پہ تو آپ اس کو ایڈ کر لیں ساڑھے سات ہزار میں ساڑھے سات ہزار کو تقریباً پندرہ ہزار بن جاتا ہے اور اگر آپ نے ریشٹوانڈ لیا تھا تو بیس ہزار بن جاتا ہے اب اس کو کیلکولیر کرتے ہیں ریشٹوانڈ کے ساتھ سے بات کر لیتے ہیں بیس ہزار درہم آپ کا خرچہ بن گیا کرایا اور VAT منا کر اچھا اب آگے بات کر لیتے ہیں دس ہزار درہم آپ کے ملازمین کا خرچہ ہے دس ہزار درہم ایڈ کر لیں بیس ہزار میں تو تیس ہزار درہم یہ بن جاتے ہیں پھر آپ کے جوٹیلٹی بلز آنے ہیں بجلی اور پانی کا بل وغیرہ آنا ہے تو یہ تقریباً پندرہ سو سے دو ہزار درہم کے درمیان ہوتے ہیں تو دو ہزار درہم آپ یہ لگا لو آپ کا ہو گیا بتیس ہزار درہم کا خرچہ ٹھیک ہے تو یہ اخراجات ہیں بتیس ہزار درہم کا آپ کا مہینے کا خرچہ ہونا ہے اور تیس ہزار درہم آپ کو بچت ہوئی تھی اگر اس میں سے بتیس ہزار مائنس کرتے ہیں ساٹھ ہزار میں سے تو اٹھائیس ہزار درہم آپ کو منافع ہو رہا ہے ایک مہینے کا تو دوستو یہ ویڈیو یہی تک تھی امید درتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اس طرح کی انفرومیٹی ویڈیوز بنانے کے لیے بہت محنت لگتی ہے تو آپ سب سے اپیل ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی تمام انفرومیٹی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ دی رہیں مجھے دیں اجازت اللہ حافظ و ناصر